تو بھی کسی کی طرف پھرتا ہے تو خانہ کعبہ جواب دیتا پوری دنیا میرا تواب کرتی ہے کسی ذات کا اگر میں تواب کرتا ہوں تو وہ شیخ ابو سالح کا بیٹا امو الخیر فاطمہ کا جگر کا ٹکڑا شیخ غوث عاظم عبدالقادر جیلانی ہے پرائیلی کا امام اس مومنٹ کی ترجمانی کرتے تو قلم سے کہتے ہیں لکھ سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا تواب کعبہ کرتا ہے تواب درے بالا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد عقیدت و محبت کے ساتھ گروش شریف پڑتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا نبینا حبیعنا محمد بارجا صلیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ساڑے ساتھ عرب سے زیادہ لوگ ہے اس وقت دنیا میں پیگنن سے ایدم تک 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 قدرت کے پروٹکٹ میں انیمالز بھی ہے سٹارز بھی ہے بورڈز بھی ہے سنیکس بھی ہے واتر بھی ہے حیوانات فی الما بھی ہے حیوانات فی الہوا بھی ہے حیوانات فی الارض بھی ہے حیوانات فی کل العالم داخل ہے مگر افضل پروٹکٹ میں پروردگار عالم نے انسان کو رکھا اور قرآن میں آیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ فی موضع آخر قول لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمِ انسان بیگیشٹ اسٹرکچر پر ہے لیکن یہی قرآن یہ بھی کہتا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفًا بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے جس انسان کی مموری پاور کا یہ حال ہے کہ ہنڈریڈ میلین بلکہ بلین نیرونز ہیں مائنڈ کے اندر صرف ہنڈریڈ بلین ایک میلین دس لاکھ کا ہوتا ہے اور ایک بلین سو کروڑ کو کہتے ہیں ہنڈریڈ بلین نیرونز اور ہنڈریڈ ٹریلین کنیکشن صرف مائنڈ کے اندر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ دَعِيفًا انسان بہت کمزور ہے اور اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ انسان چل نہیں پاتا ہے انسان اٹھ نہیں پاتا ہے انسان بیٹھ نہیں پاتا ہے انسان سوچ نہیں پاتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم چلتے ہیں نہیں اگر بگننگ میں چلانے والا موجود نہ ہو انسان چل نہیں سکتا آج بھی ایک مہینے کے بچے کو آپ جنگل میں چھوڑ دیں تو چلے گا نہیں خرگوش میں چھوڑ دیں گے تو خرگوش کی ٹاکنگ کریں گے اگر منکی میں چھوڑ دیں گے تو منکی کی ٹاکنگ کرے گا اگر ڈاکس میں چھوڑ دیں گے تو ڈاک کی ٹاکنگ کرے گا خولق الانسان و دعیفہ رب قدیر نے سب سے افضل بنایا ہے اور وہ افضلیت کی جو وچ ہے جو ریزن ہے اسے اقل کہا جاتا ہے اقل کو میر سجد شریف جرجانی نے سات تعریفیں کی اس میں سے ایک تعریف ہے اقل دل میں وہ طاقت ہے وہ نور ہے جو حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھیجتی ہے یہ اقل کی تعریف کی گئی ہے اسی اقل کی وجہ سے انسان ڈولوپ ہوتا ہے انسان بڑا بنتا ہے اور بڑا بننے کے بعد بھی وہ انسانیت کے دائرے میں نہیں آ پاکا اس لئے سم ٹائم سورج کی پوجہ سم ٹائم انسان کا مدر سم ٹائم بیوی کا قتل سم ٹائم بچوں کو زندہ دفن اس لئے رب قدیر میں انسانیت انسان کو انسانیت کا پتہ بتانے کے لئے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ صرف اور صرف انسان کی رشد و ہدایت کے لئے اس ایک لاکھ چوبیس ہزار کموبیش انبیاء کرام میں تین سو پندرہ رسول ہیں اور تین سو پندرہ رسولوں میں پاچ سب سے ٹوپر ہیں اور ان پاچ ٹوپرز میں سب سے افضل وعالی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنگِ بدر کی کونٹیٹی تین سو تیرہ ہے جنگِ بدر اور جتنے صحابہ ہیں بعد میں بدری صحابہ سے افضل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی نبی نہیں آئی لیکن سوال یہ ہے انسان تو کلیا چک میں پیدا ہوگا ہی نہ بنگال میں تو ڈیلی پیدا ہو رہے ہیں انسان انڈیا میں بھی ڈیلی پیدا ہو رہے ہیں جس طرح ماضی میں انسان پیدا ہو رہے تھے آج بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں تو ماضی میں نبی آتے تھے آج کون آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مجددین کا سلسلہ شروع فرمائے پہلی صدی حجری میں نبی کا نائب بن کر عمر بن عبدالعجیز تشریف لاتے ہیں دوسری صدی حجری میں امام محمد بن عدریس شافعی نبی کا نائب بن کر تیسری صدی حجری میں نبی کے نائب بن کر امام ابو الحسن اشعری آتے ہیں چوتھی صدی حجری میں مجدد بن کر امام ابو حامد الاسفرائین ہی آتے ہیں پانچمی صدی حجری میں نبی کا نائب بن کر امام غزالی تشریف لاتے ہیں چھٹوی صدی حجری میں نبی کا نائب بن کر امام فخر الدین رازی تشریف لاتے ہیں ساتوی صدی حجری میں نبی کا نائب بن کر امام تقی الدین اگدقیق تشریف لاتے ہیں آٹھوی صدی حجری میں نبی کا نائب بن کر امام زین الدین اراقی تشریف لاتے ہیں نوی صدی حجری میں نبی کا نائب بن کر علامہ جلال الدین سیودی تشریف لاتے ہیں دسویں صدی ہجری میں نبی کا نائب مجدد بن کر ملہ علی قاری تشریف لاتے ہیں گیارویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر مجدد الف سانی تشریف لاتے ہیں بارویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر اورنگزیب علیہ الرحمہ تشریف لاتے ہیں تیرہویں صدی ہجری میں نبی کا نائب بن کر شاہ عبدالعجیز محدد دہلوی تشریف لاتے ہیں اور چودہویں صدی حجری میں نبی کا نائب بن کر دشبال بارہ سو بہتر حجری چودہ جون اٹھارہ سو چھپن اسوی میں تمام تر علوم و خنون کا جامع بن کر پروردگار عالم نے لوگا رسم کا بھی ایکسپورٹ بنا کر بائیولوجی کا ایکسپورٹ بنا کر میتامیٹکس کا ایکسپورٹ بنا کر اردی یاد کا ایکسپورٹ بنا کر افلاقی یاد کا ایکسپورٹ بنا کر ناف کا ایکسپورٹ بنا کر سرف کا ایکسپورٹ بنا کر علم تفسیر میں ایکسپورٹ بنا کر علم حدیث میں ایکسپورٹ بنا کر بلکہ نیوٹن کا باب بنا کر آئین اسٹائن کا دادا بنا کر تمام سائنس دانوں جس کے سامنے پرائمری اور اسٹوڈنٹ نظر آتے تفلے مکتب نظر آتے اللہ نے وہ تمام طاقت دے کر امام احمد رزا خان کو پیدا فرمایا ہے امام احمد رزا خان آپ تصریف لاتے ہیں تصرفات کی کروٹے لیتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے کہ لوگ سائنس کے ذریعے اسلام پر اٹیک کر رہے ہیں آپ نے سائنس میں قلم اٹھایا اور ذرا سائنسی کارنامہ کو ایک فیرست میں مولازہ فرمالے اٹھارہ سو چھانوے دنیا میں سم سے پہلے جس نے ٹوپولوجی کا نظریہ دیا امام احمد رزا خان ہے انیس سو آٹھ دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے لیپروسی نن کمیونکیبل ڈس ایز کی ڈسکوری کی امام احمد رزا خان ہے انیس سو نو دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے ساؤنڈ سسٹم پر الکشف شافیہ لکھا امام احمد رزا خان ہے انیس سو پندرہ دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹسٹ نے فلوئیڈ ڈائنامیک سمیت نام و شرعی حکم کے ساتھ پانی کی وارٹر کی تین سو پچاس قسمیں کی ہے امام احمد رزا خان ہے انیس سو انیس سو سولہ دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹیسٹ نے مٹی اور پتھر کی باب تیمم میں تین سو اگارہ قسمیں کی ہے امام احمد رزا خان ہے انیس سو انیس دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹیسٹ نے آئیٹیمی پاور پر الکلمت الملہمالک کر ومزقنا ہم کلا ممزق اسے دلیل لے کر نیوٹن اور آئینشٹائن کا پانچ دلیلوں سے جنازہ نکال کر بطلان کا کفن پنا کر زیر زمین جس نے دفن کر دیا امام احمد رزا خان ہے انیس سو انیسی اسوی دنیا میں سب سے پہلے جس سائنٹیسٹ نے حرکت زمین کے خلاف ایک سو پانچ دلیلیں دی اور فوز مبین تر رد حرکت زمین سمیت چار کتابیں لکھی اور دنیا کو بتایا زمین اپنی جگہ قائم ثابت غیر متحرک ہے امام احمد رزا خان کی ذات ہے اس لیے قیامت تک ہم سننی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چٹانوں پر خون عقیدت سے یہ لکھنے کے لیے چوبیسو گھنٹہ تیار ہیں اہل سنن کی شاہی تم کو رزا مسلم ہر علم و فن کی شاہی تم کو رزا مسلم فکر و نظر کی شاہی تم کو رزا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رزا مسلم جس سبت آگئے ہو سکھتے باٹھا نہ رہے تکبیر نہ رہے اگر راستہ بتا دیں تو وہ ڈیلی اپ ڈاؤن کرتا ہے ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے جو منڈی سے کپاس بیچنے کے بعد بیل گاڑی کو تیار کر کے رخ پر ڈال دیتے رات میں چلتے تو صوبہ بیل اپنے گھر پہ پہنچ کے رک جاتا لیکن انسان اس سے بھی کمزور نبی آکے سیدھا کرتے نبی کے جانے کے بعد پھر انسان ٹیڑا ہو جائے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نوبت بہیجہ رسید کے روح زمین پر سب سے اچھے انسان سب سے اچھے انسان کی بات کر رہا ہوں سب سے اچھے انسان کو لوگوں نے قتل کر دی دنیا اس وقت کے سب سے اچھے انسان کو خاجہ غریب نواز کے نانا اور دادا امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں کی کمینہ پنتی دی اور نبی کے زمانے سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا اس کے باوجود یہ حال تھا کہ سب سے اچھے انسان امام حسین کا قتل ہو اور جس نے قتل کروایا وہ دمشق میں اچھا کچھ لوگ ابھی یزید کے فالورس بھی ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیچارہ کہا تھا کربلا میں تو کسی نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اے تیر چلانے والا تیرا نشانہ کتنا سٹرونگ تھا کہ دمشق میں رہ کے تیر چلایا اور کربلا میں نشانے پر لگایا تھا یقیناً یزید تھا قتل حسین کے بعد بازابتہ امیر المومنین کہا دانے لگا یزید یزیدیہ شباب پر شراب پینا جائز بہن سے نکاح کرنا جائز بے نمازی امام بننا جائز جو ماں بہن کی گالی دیتا ہے وہ بھی امام بن سکتا یہ سشتم کس نے پاس کیا یہ فتوہ کس نے لانچ کیا یزید پروردگار عالم نے دو نومبر چھے سو بیاسی اسمی میں عبدالعزیز کی بیٹ سے ایک بچہ عمر بن عبدالعزیز کے نام سے پیدا فرمایا یہ پہلی صدی حجری کے مجدد ہے اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یزیدیت کا خاتمہ کیا ہے جس نے بھی یزید کو امیر المومنین بولا بلا اس کو ادھر بلا کوڑے مار اس کو کوڑے مرواتے تھے اور اس کے کہتے تھے پچاس بار امام حسین کو امیر المومنین بول کے بتا کوڑے بھی مرواتے تھے عوام سبان اللہ سبان اللہ یزیدیت کا خاتمہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا ہے یہ عمر بن عبدالعزیز ہے دو نو عمر چھے سو بیاسی پہلی صدی حجری کے مجدد جب خلیفہ نہیں تھی تو لگ سری لائے ہزار تین ہزار درہم کا کرتہ لیکن جس دن خلیفہ بنے وہ کرتہ اتارا بیت المال میں بیوی کے پورے زیور اتارے اور اس کو آپشن دیا یا تو آپ جوائلری کو رکھ لے یا مجھے رکھ لے مجھ سے پیار ہے تو یہ سونے چاندی زیورات کو بیت المال کے حوالے کر دے اور اگر زیور سے پیار ہے تو میں آپ کو آزاد کرتا ہوں وہ کتنی اچھی بیوی تھی جو میک اپ سے پیار نہیں کرتے کان میں بالی سے پیار نہیں کرتے ناک میں جھمکا سے پیار نہیں کرتے پائل اور زیور سے پیار نہیں کرتے اس نے کہا میرے سرطاق یہ زیور مجھے نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو چھوڑ دی تو یہ زیور صرف ساٹھ ستر سال تک نصیب ہوں گے اور اگر یہ زیور کو جوتی کے نک پہ اڑا کر میں نے آپ کو سر کا تاج بنا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی زیور مجھے نصیب ہوں سبحان اللہ زیور کو بیت المال کے حوالے کر دے اپنے کپڑے بھی اتار دیا اور تین درہم کا کرتہ خریدہ مارکیٹ سے اور وہ پہننے لگے تین درہم کا اتنا اچھا نظام چلایا کہ روح زمین پر کوئی زکاة لینے والا موجود نہیں تھا کوئی زکاة لینے والا موجود نہیں تھا حدیث کا سب سے زیادہ کام عمر بن عبدالعزیز نے کیا لیکن ایک سوال ہے عمر بن عبدالعزیز ہے کون جانتے ہیں آپ یہ مروان کا پوتا ہے یہ مروان کون ہے سب سے پہلے قتل حسین کا مشورہ مدینے میں دینے والا مروانی سوال دادا اتنا بڑا کمینہ مردود خبیص پوتا وقت کا مجدد کیسے ہو یہ ماں اور بہنوں کے لئے یہ سپیشل درس ہے دادا اتنا بڑا کمینہ کے قتل حسین کا مشورہ دے رہا ہے اور پوتا بھکت کا مجدد پہلی صدی ہتری کا مجدد ہم نے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے 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 ایک بات سمجھ میں آئی عمر فاروق اعظم گشت کر رہے تھے ایک گھر سے آواز آئی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے بیٹی نے کہا ماں عمر فاروق اعظم کا قانون نہیں مالو کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین دیکھنے نہیں آئیں گے ملا دے ملا دے اس بیٹی نے کہا ماں میں ان خاتون میں سے نہیں جو سامنے وفاداری اور پیٹھ کے پیچھے غداری کرتی ہے قانون میں نہیں سے ہوا ہوا برابر ہے نہیں ملایا دودھ میں پانی عمر فاروق اعظم نے کہا شوڑ بھی نوٹ ہے دیس ہاؤس نوٹ کر لیا جائے گا صبح مطالبہ کیا گیا پتا چلا گوالا نے اپنے بیٹوں میں سے کہا تم میں سے جو چاہے نکاح کرے بائیس لاکھ مربع میل کے راجہ کا نام عمر فاروق اعظم میں یاد رکھی دا گریٹ الیکزینڈر سترہ لاکھ مربع میل کا حاکم تھا عمر فاروق اعظم بائیس لاکھ مربع میل کا حاکم ایک دودھ بیچنے والی کو اپنی بہو بنا رہا ہے یہیں سے پتا چلا جو کروڑ پتی ہے وہ اپنے گھر میں بہو کروڑ پتی ملین پتی بلین پتی کو نہیں ڈوڑے اپنے گھر میں بہو لائے تو لانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ بہارش کے پڑی ہے کی نہیں پڑی ہے کنزل ایمان پڑی ہے کی نہیں پڑی ہے دولت ہے کی نہیں نا دین ہے کی نہیں یہ دیکھے دین ہے کی نہیں گھر کا بہو بنا لیا کس کو دودھ بیچنے والی کو دین کی وجہ سے دولت کی وجہ سے نہیں اسی خاتون کے نواسے کا نام عمر بن عبدالعجیز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پتا چلا نواسہ مجدید نانی کی وجہ سے نانی اگر دودھ میں پانی نہیں ملائے تو نواسہ وقت کا مجدد پیدا ہوتا ہے آج بھی مالدہ ٹاؤن کلیا چک بنگال میں اگر نانی دودھ میں پانی نہیں ملاتی ہے تو مجدد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے آج بھی وہ اللہ ہے تو مجدد پیدا کرنے پر قادر آج بھی وہ اللہ ہے عمر بن عبدالعجیز یزیدیت کا خاتمہ کرتے ہیں بہترین نظام چلاتے ہیں اور آگے آئے ہیں ہندوستان کی طرف بڑھتے ہیں جیل شباب پر اور جو خلیفہ کی بات نہیں مانتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور خلیفہ کی بات کیا ہے لوگوں لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نیا کلمہ لونچ ہوگا انڈیا اور جانتے ہیں اس کلمہ کا کیا نام تھا لا الہہ الا اللہ اکبر خلیفة اللہ ماذا اللہ رب العالمین سب لوگ بولے ماذا اللہ رب العالمین شیعہ عالم نے اس کو پرموٹ کیا یاد رکھئے گا جس مذہب کو چاہے وہ باطل ہو یا حق ہو گورنمنٹ سپورٹ کر دے تو بہت سپیڈ سے آگے بڑھتا ہے جیسے ابھی آرے سے بڑھ رہے ہیں جس بھی مذہب کو گورنمنٹ سپورٹ کر دے اکبر کے دینِ الہی کو خود راجہ ہے مشورے دے رہا ہے ابوالحسن فیضی شیعہ آلی شیعہ کی ہمیشہ سے یہ چال رہی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی میں چلتے ہیں اس کا پرسنل کوئی مذہب نہیں ہوتا جس کی سرکار ہوگی وہی مذہب ہوگا یہ سسٹم ہوتا شیعہ ہوگا ابوالحسن فیضی نے یہ دینِ الہی کو چلانا شروع کیا شباب پرہ ہندوستان کے لوگ مرتد ہو رہے ہیں کافر ہو رہے ہیں نبی کے کلمہ کو چھوڑ رہے ہیں سنتِ مصطفیٰ کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اطاعتِ مصطفیٰ کلمہِ مصطفیٰ کو ڈسٹروائی اور تباہوں پر بات کیا جا رہا ہے پروردگارِ عالم نے چھبیس جون پندرہ سو چونسٹ اسوی میں سرہند کی دھرتی پر شیخ عبدالعہد کی پیٹ سے ایک بچہ مجددِ الفِ ثانی کے نام سے پیدا فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجددِ الفِ ثانی نے تصرفات کی کروٹے لیتا ہوا کہا اکبر اکبر نبود اکبر بود کس نے کہہ دیا اکبر مسلمان ہے بھائی وہ کافر ہے لوگوں نے کہا مجددِ الفِ ثانی نے کہا سب کے سب واجب القتل ہے چپالوس ہے بکاؤ مولانا ہے سب کو قتل کر دیا جائے اکبر نے ڈھیل دیا اکبر کے بعد جب جہانگیر آیا تو جیل کے سلاخوں میں ڈاگ دیا مجددِ الفِ ثانی کو مجددِ الفِ ثانی جیل میں ہے لیکن جیل میں جانے کے بعد رو نہیں رہے افسوس نہیں کر رہے مریدوں سے کہا مسلح لاؤ قرآن شریف لاؤ صرف تین مہینے میں پورے قرآن کا حافظ بجاتے ہیں مجددِ الفِ ثانی تین مہینے میں پورے قرآن کا حافظ اور جیل کے اندر ہی کافروں کے پاس جا کے تبلیح کرتے تھے اللہ ایک ہے یہ ہندوستان خاجہ کا ہے اور خاجہ نے بھی یہ کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد وصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں سے نیا آیا ہے فتنہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے دینِ مصطفیٰ کے خلاف ہے لوگوں کو کلمہ پڑھانا شروع کیا کافر کو مسلمان بنانا شروع کیا اور جو مرتد ہو گئے تھے ان کو کلمہ پڑھانا شروع کیا تاریخ بتاتی ہے کہ پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کو گوالیر مد پردیش کے جیل ہی میں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا ہونوں نے سبحان اللہ پانچ ہزار سے زیادہ جیل کے اندر ہی ادھر جیل میں ڈالا گیا خان خانہ پنجاب سے مابد خان پیشاور سے آزم خان بنگال سے نکلے اور یہ تینوں نے جہاگیر کو چیلنج کر دی جہاگیر ہمارے پیر صاحب کو آزاد کر ورنہ میدان میں آجا لڑنے کے لیے سوچے حکومت کس کی ہے جہاگیر کی گوڑے نیسے اسلحے سب کے سب جہاگیر کے پاس ہے ہاتھی جہاگیر کے پاس ہے لاکھوں کی تعداد میں فوج جہاگیر کے پاس ہے مجھدی دیل فیسانی جیل میں اور تین مرید میں لیڈنگ کرتے ہوئے میدان میں آنے کا چیلنج کرتے ہیں ڈیرنگ دیکھیں اس ڈیرنگ کو سمجھنا ہو تب ہی حال ہی میں کرناٹکہ میں اس بچی کی ڈیرنگ کو دیکھئے گا سو لوگ سو لوگ جیشری رام کر رہے تھے اور ان سو کے جیشری نام رام کے نعرے کی چھاتی پر بلکہ اس نعرے کو پھار کر تکبیر اور رسالت کے جھنڈے کو جس نے کارا ہے وہ وہی مرد نہیں ایک خاتون ہے اور پندرہوی صدی ہجری میں پندرہوی صدی ہجری میں یہی اس بات کی دلیل ہے خاجہ آپ کے غلام زندہ ہے جب بھی اٹیک ہوگا نام مصطفیٰ پر تو مرد تو مرد باری آئے گی تو خاتون بھی میدان میں نکلے دو گئے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت دین اسلام دین اسلام فائزان سرکار گریب نماز گریب نماز نعرے تکبیر نعرے رسالت ہندوستان کے سنی مسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالت مابلنگ چنگ ہو سکتی تھی مگر جو اپنے دل میں نبی کا عشق بسال ہے اسے موت سے کیا ڈرنا ہوتا ہے بھائی بے شک موت سے تو کفاروں کشک ہی ڈرتے حسنی یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنہ سرکٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرق آہ سبحان اللہ آج بھی غلامانِ مصطفیٰ ہتھیلی میں سر کو لے کے چلتے ہیں میرے بیشاک سبحان اللہ آج بھی میرے بھائی الحمدللہ العظیم ہماری رگو میں خالد بن ولید کا خون گردش کرتا ہے آہ سبحان اللہ سلاہ الدین ایوبی کا خون گردش کرتا ہے ٹیپو سلطان کا خون گردش کرتا ہے یہ سب ہمارے روحانی پیش ہوا ہیں پاپ دادا ہے ہم بزدل قوم تھوڑی ہیں بھائی مجدد الفسانی جیل میں ہے تین لوگ میدان میں نکل گئے یا تو آزاد کر ہمارے پیر صاحب کو یا میدان میں آجا جہاں گردنوی سوچا اچھا موقع ہے کچل ڈالتے ہیں فوج کے ساتھ کرو فر کے ساتھ گھوڑے نیزے تلوار ڈال کے ساتھ میدان میں آیا اور تاریخ ہند نے دیکھا زمین گواہ ہے آسمان شہاد ہے ستارے ترخ ریگستان کے ذرات اس بات پر غماز ہے کہ چند گھنٹوں میں پارود والے نہیں نیزے والے نہیں اسلحے والے نہیں تلوار والے نہیں پرچیا والے نہیں تھال والے نہیں گھوڑے اور ہاتھی والے نہیں فوج اور لسکر والے نہیں بلکہ جس نے جنگ کو جیتا ہے وہ اسلام والے تھے قرآن والے تھے اخلاق والے تھے مصطفیٰ کی سنت والے تھے خانچہ غریب نواز کی محبت والے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عظمت قرآن عظمت قرآن نعرے تکبیر نعرے رسالت چہہگیر کو گریفتار کر لیا اور ایک خط لکھا مجدید علفہ ثانی کو حضرت حضرت پکل لیا میں نے آپ کہیے تو گردن تحفے میں بھیج دوں مجدید علفہ ثانی نے خط کا جواب دیا نائے وہ اور قوم ہے جو سیاست کے لیے مرتی ہے حکومت کے لیے مرتی ہے کرسی کے لیے مرتی ہے ہمارے باپ دادا میں امام حسن بھی ہے جو حکومت کو خیرات سمجھ کے امیر معبیہ کے حوالے کر دیتے ہیں ہمارے آباؤ ازداد میں امام حسین بھی ہے کہ شریعت کے تحفظ کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں نہیں چاہیے مجھے حکومت حکومت جہاگیر کے حوالے کر دو مگر یہ کہہ دو کہ آئندہ اگر ایک بھی سندت پر آنکھ اٹھا کے دیکھی تو آنکھ کو تماغ سے نکال کے باہر کر دیں گے حکومت تمہارے حوالے نظام مصطفیٰ ہمارے حوالے اور اس طرح مجدید الفیسانی نے اکبر کے دینِ الٰہی کا جنازہ اکبر کے دین کا خاتمہ ہوتا ہے ہندوستان اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے بارہ لاکھ انتر ہزار دو سو انیس مربع میل میں پھیلا ہوئے کشمیر سے کنیا کماری کیرلا سے بنگال کی کھاڑی بلکہ غیر ملقسم ہندوستان سات سو بارہ اسوی سے لے کر کے اٹھارہ سو سنتا بن تک محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ سفر تک اگر اس سے پہلے کا ہندوستان دیکھیں گے تو لوگوں کو کپڑائی پہننا نہیں آرہا ہندوستان کی بات کر رہا ہوں کھانا کھانے کا سلی گئی نہیں تھا فیلٹر پانی کا سسٹم نہیں تھا اس کے ننگے رہنے کو پیوز سمجھ تکوہ شریف آدمی یہ ننگا رہا ہے یہ حال ہندوستان کھیتی باری کرنے کا طریقہ نہیں ان کے پاس سٹرونگ نظام نہیں جمہوریت کا سسٹم نہیں ہر طاقتور غریب کو کچل ڈالتا تھا جو دلیت لوگ ہے غریب لوگ ہے اور نچلی ذات والے اس میں اگر شادی ہوگی تو دولان پہلے پہلی نائٹ میں پندیت کے پاس جائے یہ ہندوستان دریہ میں بھیٹ چڑھایا جائے گا انسان کا یہ ہندوستان ہے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اگر متقی پریزگار بننا چاہتی ہے تو شوہر کے چتہ پر وہ بھی جل جائے یہ ہندوستان ہے ایسے ماحول میں رب اقتدیر نے ظلم و تشدد کے خاتمہ سری لنکا میں بہت سارے مسافر عرب سے آئے ہوئے ہیں تجارت کرنے کی غرص کچھ مردوں کا انتقال ہو گیا تو سری لنکا کے راجہ نے ڈیڈ بوڈی کو آٹھ بحری جہاز پر ڈال کر ان کی عورتوں کو بچوں کو مال تجارت کو اور تہائف کے ساتھ میں اس کو عرب کی طرف روانہ کر راستے میں سندھ کے راجہ داہر نے اسے کٹنپ کر حجاد بن یوسف نے خند لکھا اور جانتے حجاد بن یوسف نے کیسے لکھا جس وقت راجہ داہر ان آٹھ کشتیوں کو پر قبضہ کر رہا تھا تو اس کشتی میں ایک خاتون ایسی بھی تھی اس نے چلائی او حجاد جب قاسد نے یہ جملہ پہنچا آیا تو حجاد نے وہاں سے کہا میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں اس نے خط لکھا عورتوں کو تحائی کو میرے حوالے کر داہر نے منع کر تب حجاد بن یوسف نے پہلی بار ہندوستان کی ترتی پہ محمد بن قاسم کو سترہ سال کے عمر میں انٹر کی یہ ہندوستان میں پہلے مسلم ہے فوج کے ساتھ میں ظلم کو روکنے کے لیے آئے کیونکہ ظلم کر جینے کا طریقہ نہیں عورتوں پر ظلم بچیوں پر ظلم غریبوں پر ظلم امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں غریبوں کے لیے تمام تردار آئے ہیں اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے محمد بن قاسم راجہ داہی گرفتار ہوتا ہے قتل ہوتا ہے کئی قلعے فتح اپنے قیدیوں کو چھڑایا اور اس طریقے سے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محمد بن قاسم سترہ سال کی عمر ہے محمد بن قاسم سترہ سال کی عمر میں ہندوستان میں انٹر کرنے کے بعد لوگوں نے ان کے در سے اسلام نے قبول کیا بلکہ ان کے کریکٹر ان کا نظام ان کا اخلاق ان کی عادت ان کا اتوار ان کی لائف اسٹائل ان کا اعتدال ان کی جزنگ طاقت اور پاور کو دیکھ کر کفر سے توبہ کر کے ہلکہ بغوش اسلام آمد یہ ہے ہندوستان میں اسلام کی انٹری ہندوستان میں دو طرح کے لوگ ایک ہے خواس اور ایک ہے عوام خواس میں تین سو کرو دیو دیو تین سو کرو ہمارے اندور کی بات ہے اندور میں ہسپیٹل میں ڈیڈ بوڈی کو چوہ کھا رہے تھے لوگوں نے ارادہ کیا کہ چوہ کو مار جا جب چوہ کو مار لے لگے تو کچھ لوگ آگے نہیں مار سکتے ہمارے بھگوان ہم اس کی پوجا کرتے نہیں مار نے دیا گیا بھئی ایسے ماحول جو بھی کوئی طاقت و قوت والا ہے بھگوان ہندوستان کا مزاد یہ ہے کہ بھگوان کے لیے دو تصور خواس کا یہ طریقہ نہیں خواس کا کہنا یہ ہے کہ بھاگوات گیتہ کے اندر باس کے انہیں یہ لکھا انہی انالکل من غیر مبدئن بی ولادت او ممتہی بی وفات میں کل ہوں ولادت سے میری ابتداء نہیں اور وفات سے میری موت نہیں جسے ایشور کہا جا گیا لیکن عوام سوپر مین اور پیوز کو معبود سمجھتے آج پیوز کس کو کہتے شریف کو جتنے شریف لوگ ہیں اس کی نظر میں جو شریف اس کی پوجہ شروع کر دیں آج بھی یہ مزاد جب یہ عقیدہ شباب پر تھا کہ ہر سوپر مین کو لوگ خدا سمجھ رہے اور شریف آدمی کو لوگ خدا سمجھ رہے پروردگار عالم نے پانسو تیس اجری میں ایران کے علاقے سیستان کے ایک گاؤں سنجر میں ماہ نور ام الخیر کے پیٹ سے خاجہ غیاس الدین کی پیٹ سے معین الدین خاجہ غریب رواز کو پیدا فرما جا وہ خاجہ جب ہندوستان میں انٹر کرتے ہیں تو شرافت شریف لوگ کو لوگ خدا سمجھتے ان کی شرافت کا یہ عالم ہے کہ ان کا دادا امام حسین ہے اور نانا امام حسن اور بارہ واسکوں کو بیٹ سے بارہ واسکوں کے نام کو ہٹا دو اگر میں تو ان کے والد کا نام حضرت علی ہے اور ماں کا نام فاطمت زہرہ رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے زیادہ شریف کوئی ہو سکتا شریف الطرف نظیف الطرف فاطمت زہرہ کا دودھ جن کی رگوں میں حضرت علی کا خون جن کی باڈی میں اور یہ وہی فاطمت زہرہ جن کی شرافت کا یہ عالم ہے کہ مرد تو مرد چاند اور سورج نے بھی فاطمت زہرہ کے چہرہ کو نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہ مہ رن اس ردائے نظاحت پہ لاکھ سلام سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ اتنی شریف اور حضرت علی کی شراف امام حسن حسین کا نائب بن کر شرافت لے کر جب ان کی شرافت کا چرچہ آگے بڑا ہندوستان میں تو لوگوں نے کہا ہم میں سب سے زیادہ آپ شریف ہے ہم آپ کی پودہ کرتے ہیں ہم آپ کی عبادت کریں گے تب میرے خاجہ ہند کے راجہ نے کہا نہیں نہیں عبادت کے لائق وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے آؤ آؤ میرے ساتھ مل کے تم بھی اس کی عبادت کرو اور کہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح خاجہ نے کلمہ پڑھانا شروع کیا ایک دو تین چار پانچ سوپر میں کہاں سے آتا بتا آپ کو سوپر میں گھر کے اندر چھت سے انٹر کرتا ہے پلین کو روک دیتا سوپر میں ہوا میں اڑتا ہے سوپر میں پانی کو پی جاتا سوپر میں اس کی رفتار ایک ہزار کلو میٹر سے زیادہ ہوتی سوپر میں کی اور سوپر میں کو انڈیا والے خدا سمجھ کرتے ایسے ماحول میں اللہ نے میرے خاجہ کو کتنا بڑا سوپر میں بنایا کہ وہ زمین پر بیٹھے اپنے نالین کے اندر سوپر مین کا پاور دے کے ہوا میں اڑا سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ نالین صرف ہوا میں اڑا نہیں بلکہ اس نے پہچانا کون میرے خادہ کا وفادار ہے اور کون میرے خادہ کا غدار اس لئے میں کہہ رہا وہ نالین ہی سوپر مین کو مار مار کے نیچے ہوتا رہا ہم نے پڑھتے 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 جنگل کے بارے میں پڑھا شیر بھوک لگتی ہے تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ کون کہا کہا سے چھٹ کر دیکھ اسے نہیں پتا بس بھوک بجانی بھوک مٹانی یہی تو فرق ہے انسان میں اور جانور میں نے تفصیلی تقریر کیا ہے جانور کو بھوک لگتی اور انسان کو بھوک لگتی بھوک لگنے میں مین لائک ایڈی مون وہ جانور کی طرح ہے فرق یہ ہے کہ وہ بھوک مٹانے سے پہلے دیکھتے نہیں کہ یہ پاک کھانا ہے کی نا پاک کھانا ہے حلال کھانا ہے کہ حرام کھانا ہے جو نہیں دیکھتا ہے اسے جانور کہتے ہیں اور جو دیکھ کے کھاتا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے بنیادی فرق بنیادی فرق شیر یہ نہیں دیکھتا کون ہے لیکن تاریخ عرب میں سیرت مصطفی میں پیر کرم شہاز حری نے زیاؤ نبی کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ابو لہب کے بیٹے نے نبی کو گالی دی ماذا اللہ رب اللہ تو نبی نے بد دعا گر دی اے اللہ ایک کتہ اس پہ مسلط فرماؤ ابو لہب کے بیٹے نے سنا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یار جس کو میں برا بھلا کہہ ہو اس کا پاور تو مجھے پتا ہے وہ جو بول دیتا وہ ہو جاتا ہے اس کے بیٹے کی حال اپو اپو محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے بدعا دی ہے مجھے ڈر لگ رہا وہ تو ہو ہی جائے گا کہ تو ڈر مات سکوٹی دیتا ہوں میں اور ابو لہب کے ماننے والوں نے زیڈ سکوٹی دی چنگل میں قافلہ رکھتا ہے چار وں طرف سے لکڑی کا گٹھا اس میں آگ لگا گیا اس کے بعد انسان سوئے اس کے بعد جانور کو لیا جانور کے سکوٹی ہے تو اس نے زیڈ سکوٹی کو نہیں چھے بس دور ہی سے اپنے آپ کو سکوڑا سکوڑنے کے بعد جن جمپ لگایا تو سیدھا لکڑی کے دھیر پر ابو اللہب کے بیٹی کی گردن کو مو میں لیا اور پھار دیا اس کے بعد آرام سے خون پی کے بلکہ آٹ ڈالا اور واپس آگئے بتا کیا چلا کہ نبی جس کے بارے میں کہہ دے کوئی زیر سکوٹی نہیں بتا سکتے رب جس کے بارے میں لگ دے کہ اس کو مر نا ہے میزائل من ایک کے فورٹی سے وار تو بارود سب دے دو مر نا تو کوئی روک نہیں سکتا اور نہیں مر نا تو چار گولی چھ پھٹ کے فاصلے سے بھی اگر پڑ جائے تو او ایسی کے پال کو بھی کوئی بیکا نہیں کر بہت سب اللہ نا رے تکبیر نا رے رسالہ نا رے رسالہ پارلیمنٹ کے اندر گرہ مندری نے کہا سکوٹی لے لیجیے ایک گریٹ کا سیٹیزن ہو نا دیجئے مجھے اوریجنل ہندوستانی بننا کیونکہ اس مرد کو پتا ہے جب موت آئے گی نہ ایک سکنڈ آگے جا سکتی ہے لہذا سکوٹی کوئی مانا نہیں رکھ سکتی اگر موت کو بچنا بھی ہے تو رب کی بارگاہ میں استغاثہ کرے رب قدی جس نے موت کو پیدا کیا وہ اگر کہہ دے ملک موت اسے ساتھ سال اور دے دے تو کوئی مار نہیں سکتا اور رب کہہ دے اس کی روح اب ہی نکال تو کوئی مائی کا لال اسے بچا نہیں سکتا آہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ شیر نے کئی سے پہچان لیا یہ غدار نبی بس خواجہ کے نعلین نے پہچان لیا یہ غدار خواجہ جانور کے اندر قوت درراکہ اور مدرے کہاں سے آئی من جان بالمصطفی اور نبی اب نہیں پیدا ہوں گے نبی کے نائب خواجہ غریب نواز آئے نبی کا خون خواجہ کی رگوں میں ہے فاطمہ کا دون خواجہ کی رگوں میں ہے حسین کا جلال سبر تحمل خواجہ کی رگوں میں ہے ابو جہل نے جس نبی کو ابتر کہا تھا اس ابتر کا جوا خواجہ غریب نواز کی باڈی کے اندر وہ خواجہ ہے نالین کے اندر قوت درراکت جا تو ہی پہچان جب لوگوں نے دیکھا یہ دیا انہوں نے لوگوں نے کہا ہم آپ کی عبادت کریں گے آپ کی پوجہ کریں گے کیونکہ آپ سوپر مین ہیں میرے خواجہ نے کہا نہیں عبادت کے لائک وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ جیسے کروڑو سوپر مین کو پیدا کیا آؤ میرے ساتھ مل کے تم اس دون کی تم بھی اس کی عبادت کرو اور کہو لا الہ الا محمد و صلی اللہ یکے بات دیگر خواجہ غریب نباس کلمہ پڑھاتے کلمہ پڑھاتے کسی نے کہا پانچ لاکھ کسی نے کہا نو لاکھ کسی نے کہا ننانوے لاکھ میرے بھائی مجھ کو تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم چھٹوی صدی ہجری میں خواجہ غریب نواز آئے ابھی پندرہ صدی ہجری آٹھ سو سال پہلے چلے جائے آٹھ سو سال پہلے چلے جائے تو ہمارے باپ دادا گھنٹی بجا رہے اور کسی نہ کسی کی پوجا کر رہے خوا چوہ کی پوجا ہو اس کو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا جس نے طریقہ بتایا اس طریقے کا نام خواجہ غریب نواز ہے اس لئے آپ لوگ گھر جا کے کلیہ چپ میں انقلاب کیوں نہیں آتا ہے ایک سو اسی دیکھ بنے مگر انقلاب کیوں نہیں آیا جانتے ہیں کیونکہ ہر سال تقریر سننے کے بعد آہ 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 مزا آگیا اس سے انقلاب نہیں آتا جانے کے بعد گھر میں جو لوگ جگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اگر سو رہے تو سونے دے اور صبح اٹھتے ہی ان کو بتائے بیٹے تمہارے پردادہ کو جس نے کلمہ پڑھایا اور بھت کے پوجہ سے سال کے بعد بچہ بولنے لگتا ماں باپ ایک سال کے بعد بھائی بہن بھائی اسی ایک سال کے عمر میں ماں باپ باد نے سکھا خواجہ 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 پہلے سکھا کیونکہ اللہ نے خواجہ کو اس زمانے میں سوپر من بنا گئے جا اور سوپر من لوگ پوجہ کر رہے تھے ہندوستان مٹی گنہ نکالتی کاجو بھی نکالتی مٹی سے کشویز بھی نکالتا اگروڈ بھی پیستہ بھی ٹومیٹو بھی پوٹیٹو بھی مینگوز بھی گریپ بھی پپی آز بھی یہ سب مٹی سے ہے نا اس کا مطلب مٹی تو ہی بھگو 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 مہان اچھا رات میں مڈر کر دے تو رات و رات مٹی خون کو افضور بھی کر دیتی مٹی مہان کتنے رستم و سکندر کو دفن کر لیا مٹی مہان ختم بھی نہیں ہو رہی مٹی مہان مٹی کی پوجا شروع لی تی زور سے مارا تو مٹی کا ڈیلا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ پھل گیا پتھر نے ٹوٹا دوسرے دماغ لگایا او و و و رو مٹی که طاقت ورہ بھائی 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 طاقت ورہ مٹی کو چھوڑ پتھر کی پہا ماؤنٹ ایوریش ہیل لوگوں نے پتھر کی پیدا شروع کر دی لیکن دیکھا ایک دن کیا بڑی بڑی چٹ پتھر بڑی بڑی چٹ پتھر کی چٹ پتھر لوہی کی مشین میں ڈالا تو لوہی نے پاؤنڈر بنا کے آٹا کی طرف آر رہ تب اس نے دماغ لائے نا 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 تُو کہا لوہا لوگوں نے پتھر کو چھوڑ لوہی کی پوزہ شروع اور آج بھی ہو رہی یہ یاد رکھے جتنی سٹیپ میں جاؤں گا وہ سب ہو رہی ہے جب لوہی کی پوزہ شروع ہو گئی تو زمانہ ترکتی کیا ڈیول آپ کیا اور میع فی میع نہیں بلکہ میع فی می اتائی سو ٹیمپریچر سے کہی زیادہ پر لوہی کو رکھا گیا تو آگ نے لوہی کو بھگلا کر پانی کی طرح بہا شروع کر دیا تب لوگوں نے کہ نا لوہ کہا سے طاقت رہ ہوا اسے پانی کی طرح بہا آگ نے لہذا لوہی کو چھوڑ آگ کی پیدا شروع اے آگ تو ہی خدا ہم تیری پودا کرتے ہیں آگ شول آسمان سے بادے کر رہے بادہ لاتا ہے بارش برساتا ہے پوری آگ راک کا ڈھر بند لوگوں نے دماغ رہا نا 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 یہ 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 بجھنے والی آگ ہی خدا ہوتی وہ خدا جو کبھی بجھے نہیں اور ایسی آگ میں نہیں دیکھ ہی نہیں اس لئے چل تبدیل کرتے خدا آگ کو چھوڑ پانی کی گنگا کی یومنہ کی سمندر کی چھوٹ شروع ہوگی انسان نے اور ترقی کے اور دماغ لگا ہے یہ بارش ہوتی کہ اسے بھائی کہا کہ مئی جون میں سورج کی شوائیں ستھے آبے بہر پر اپنے پاور کا استعمال جب کرتی ہے سمندر کے پانی کو بھی بھاپ بن کر اڑنے پر مجبور کر دیتی لوگ نے کہا سمندر بھی خدا سورج انتن معبود تیری پوڑا کرتے ہوں ہم تیری عبادت کریں ایسے ماحول جب لوگ سورج کو معبود سمجھ رہتے اور بڑے سائنٹسٹ بھی سورج کو سینٹر پوائنٹ مانتے آپ یاد رکھئے گا اس وقت ڈاروین زرقالی ارستو کیپلر فیسہ غوری اسٹیفن کرلی اے پی جے عبدالکلام تک افلاتون سکرات اور بکرات سے لے کر ابھی تک تمام سہنشدانوں کا سب سے بڑا سجارہ مرکز سورج دکھنے والا دکھنے والا مرکز سورج ایس آکھر جس نے لوگوں نے سورج کو سب سے بڑا مانا سورج کی پوجا ہونے لگی اور جب والد میں میجوٹی کے ساتھ اور خصوصاً ہندوستان سری لنکا سمیت بنگلہ دیش میں لوگ میجوٹی کے ساتھ نیپال سمیت سورج کی پوجا کر رہے تھے رب قدیر نے پان سو تیس جری جس کی خاطر سورج کو مقام صحبہ میں پلتایا تھا جس علی کی خاطر رب نے سورج کو پلتایا تھا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ سورج بڑا نہیں ہے علی بڑے ہے علی علی بڑے ہے اسی علی کا تیور اسی علی کا خود جس روح نفس علم تمام تر علی کا نائب بنا کر میرے خاجہ ہند کے راجہ کو پیدا کیا اور اس خاجہ ہند کے راجہ نے کہا دیکھو میرے دادا حضرت علی سورج سے بڑے تھے سورج ان کا غلام تھا ان کی نماز کے لیے پلٹ کے آیا تھا اور سورج کی مجال نہیں کہ ڈوب جائے جب تک میرے دادا کی نماز نہ ہو جائے بتائیے چلا سورج بڑا نہیں ہے میرے دادا بڑے ہے اور میرے دادا بڑے ہونے کے باوجود خدا نہیں ہے بلکہ خدا وہ ہے جس نے علی کو پیدا کیا ہے تو آؤ میرے ساتھ ملکے تو پھر رب کی عبادت کرو بس پرستی چھوڑو اور کہو لا الہ اللہ محمد رسول نار تکبیر نار رب قدیر نے چونکہ لوگ سوپرمن کی پوچھا کرتے کاربن اکسیجن ہائیڈروڈن نائٹروڈن فاسپورس دی این اے کی تحقیق تو ابھی چل لئے اور ڈی این اے کا فل فارم دی اکسی رائیبون نیکولیا ایسیڈ یہ ڈی این اے کا فل فارم اور ڈی این اے بنتا کہے سے آپ لوگ کو پتا بھائی ڈی این اے بنتا پانچ چیزوں سے کاربن اکسیجن ہائیڈروڈن نائٹروڈن فاسپورس سے ڈی اے بنتا کسی سب کے پاس ڈی اے میرے بھائی ڈی اے سب کے پاس اور انیمال سے ملتا جلتا ڈی اے سوپر مین میرے خوا جا ان کے ڈی اے کا کیا حال ان کا ڈی اے کیا ڈی اے بنتا پانچ چیزوں سے کاربن اکسیجن ہائیڈروڈن نائٹروڈن فاسپورس اور یہ پانچ چیزوں بنتی ہے کھانے اور پینے اس کا باپ کون ہے پتا چلتا بچہ حرامی بھی ہو ڈی اے سے پتا چل جاتا اس کا باپ کون پتا چلتا ہی حالانکہ وہ ذنی یاد سے تعلق رکھتے ہیں یقینی یاد سے اشرفیہ میں سیمینار میں یہ بات فائنل کی گئی کہ وہ زنیات سے تعلق رہے کس کا بچہ ہے ڈی اے کے ذریعے پتا چل جاتا ہے میرے خاجہ ہند کے راج ان کا ڈی اے کیا ہے نبی کے ڈی اے سے میچ کھاتا کی نہیں کھاتا سوال اگر خاجہ نبی کی اولاد ہیں تو نبی کے ڈی اے س میچ کھاتا کی نہیں کھاتا ڈی اے بنتا پانچ چیزوں سے اور یہ پانچ چیزیں بنتی ہے کھانے پینے سے چاہے آپ روٹی چٹنی مچھلی لیک پیس چکر جو بھی چاہے کاجو کشو بھی کھاتا حضرت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تے شہد جو پنیر لوکی تو نبی کا ڈی اے نے کیا یہ چیزیں تو حضرت ابو بکر بھی کھاتے حضرت عمر بھی کھاتے حضرت عثمان بھی کھاتے حضرت علی بھی کھاتے کھانا تو دونوں کا سیم تھا نبی کا اور صحابہ کا بس اسی سیم نیز کی وجہ سے صحابہ نے نبی کی طرح سو میں کھانا دونوں کا ایک ہے پھر بھی نبی کہ رہے تم میں سے کون میری طرح ہے اس کا مطلب میرا کھانا کچھ سپیشل ہے پھر نبی فرماتے رب بھی میرا کھانا وہی نہیں جو تم دیکھتے ہو سپیشل کھانا میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا رب کیا کھلاتا مگر اتنا ضرور ہے رب کھلانا نور ہے مصطفہ کھانا نور ہے جب مصطفہ کھانا پینا نور ہے تو یہی سے ثابت ہوا کہ مصطفہ کاربن بھی نور ہے آکسیزن بھی نور ہے نور ہے نائٹروجن بھی نور ہے فاسپورس بھی رول ہے جب نبی کا کاربن اوکسیزن ہائٹروجن نائٹروجن فاسبورس نور ہے تو اسی سے پتا چلا مصطفیٰ کا ڈی این اے نور ہے جب مصطفیٰ کا ڈی این اے نور ہے تو خاجہ غریب نواز کا ڈی این اے بھی نور ہونا چاہیے تب ہم مانیں گے یہ خاجہ کی اولاد ہے اب یہ پروف کیسے ہوگا کہ خاجہ کا ڈی این اے میں نور ہے کی نہیں یہ بتائے گا کون اگر صرف علم بتائے گا تو ڈی این اے کی دوسری لائن ہے میڈیکل ڈیپورٹمن ہے جیمیو والا بتاتا ہے اس لیے اللہ نے اللہ نے دس چپال پارہ سو پہتر ہجری میں جس مجدد کو پیدا فرمایا وہ اتنا بڑا مجدد ہے کہ تمام سائنسدانوں کا بھی پاور لے کر کے جلوہ گر ہوا اور تمام عالموں کا روحانی باپ بن کے پیدا ہوا وہ مجدد بھی ہے مفسر بھی ہے محقق بھی ہے اور اپنے برد کا عظیم سائنٹسٹ بھی ہے اس عظیم سائنٹسٹ نے بتایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو آئی نا نور تے رات سب گھران نا نور کا نارے تکبیر نارے رسالہ خواجہ کو رب نے پیدا کیا تاکہ سب لوگ خواجہ کے رب کی عبادت کریں خواجہ کے رب کی عبادت کریں میرے بھائی اگر یہ ذہن میرا کیے گا لوگ سیدھے خواجہ غریب نواز خواجہ غریب نواز اتنا جانتے ہیں بہت بڑے ولی تھے ایک فیکٹ یاد رکھ لیں خواجہ غریب نواز ولی بعد میں پہلے عالم بنے مفتی بنے حافظ بنے مفسر بنے خواجہ خواجہ تب بنے بغیر علم کے کوئی خواجہ نہیں بن سکتا کوئی ولی نہیں بن سکتا بغیر علم کے یاد رکھے گا خواجہ بننے کے لیے ولی ولی بننے کے لیے اور خواجہ بننے کے لیے علم ہونا شرط ہے عالم بننا شرط ہے اس لیے اپنے بچوں کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی غلام خواجہ پیدا ہو سوپر مین اس زمانے کا سوپر مین پیدا ہو تو کیا کریں گے میرے بھائی کانوین سین پایا سین چوسف لیڈل فلاوہ بھنڈاری ڈی ایچ ایچ پی ایک سے ایک سکول والے ہائی فائی فیس اور لوگ مرے جا رہے ہیں اس کے پیسے بچ آپ کا بیٹا چیف جسٹس آف انڈیا بنے بڑا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیا کر لے گا محمد ہیدائیت اللہ نہیں بنا تھا چیف جسٹس مرزا حمید اللہ بیگ نہیں تھا چیف جسٹس عزیز مبشیر احمدی ہندوستان کے چیف جسٹس کا نام سپریم کورٹ التمش کبیر کون تھا سپریم کورٹ آف انڈیا کا چیف جسٹس تھا کیا کیا بھائی صاحب کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا کتنے لوگ کو شراب چھوڑایا جوہ چھوڑایا ریپیسٹ بننا چھوڑایا علی بات آسا بنا دے تو ایک خواجہ نبی لاکھ کو کلمہ پڑھایا پتہ چلا وہ والے جسم والے سپریم کورٹ کا جسٹ کیوں بناتے ہیں روح والے سپریم کورٹ کا جسٹ روح والے سپریم کورٹ کا جسٹ میرے بھائی اب آخری آخری میں خاص بات بتا رہا ہوں قرآن شریف میں آیا کیا انسان پر ایک ایسا ٹائم نہیں گزرا جس میں وہ شیئے مذکور نہیں تھا یہ آیت کا کیا معنی ہوا ایک زمانہ ایسا تھا کہ انسان کا ذکر نہیں پردہ ادم سے رب نے ادم سے وجود میں کیا اپنے لوگ یہاں کلیہ چک میں بنگال میں ابھی پیدا ہو رہے نا ہزاروں سال پہلے ہم پیدا ہو چکے ہیں اور کہاں پر ہے عالمِ ارواح میں اور رب کہتا اب تمہارا نمبر ہے تو وہ آتا اب تیرا نمبر ہے وہ آتا اب تیرا نمبر ہے وہ آتا اب تیرا نمبر ہے وہ آتا ایسا سسٹم ہے بھائی صاحب اس لئے مجھے ایک حدیث یاد آگا ایک بات یاد آگئی پہلے وہ بات سنے مالک بن دینار نے ایک بچے کو دیکھا اور اس بچے سے سوچا کہ اس بچے کو سلام کروں پھر خیال آیا نہیں آر میں تو بڑھا ہونا ہے کیوں سلام کروں بچے کو وہ آگے نکل گئے سوچا یا بچائے تو کیا ہوا مسلم تو ہے چلو سلام کرتے ہیں واپس پلٹے اور آکے کہا السلام علیکم ایوہ وطف اے بچہ آپ پر سلامتی ہو تو جانتے ہیں بچہ کیا جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار مالک بن دینار کنفیوز how do you know what is my name تمہیں میرا نام کیسے پتا اس بچے کا جواب دیکھیں عالمِ ارواح میں میں آپ کو پہچانتا تھا تو اس حساب میں کیوں نہیں پہچانتا باتا چلو آپ نے لوگ پیدا ہو کہ کہاں پر ہیں عالمِ ارواح میں جتنے لوگ ہیں سب عالمِ ارواح میں اب مشکار شریف کی ایک حدیث ہے الارواح جنود مجندہ ادا تعارف منہ اعتالف و ادا تناکر منہ اختالف تمام روح مجتمع لشکر تمام روح ایک جگہ اب دنیا میں آنے کے بعد جس روح نے وہاں پہچانا تھا وہ یہاں آکے اس کے قریب ہو جاتی ہے اور جس نے وہاں نہیں پہچانا وہ یہاں اس سے دور رہتی ہے جانتے ہیں اس سے مجھے کیا سمجھ میں آیا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آج جو بچہ کلیا چک میں پیدا ہو کر ایک سو اسی دیگ میں حصہ لے رہا ہے اور خواجہ کے قریب ہو رہا ہے تو وہ پندرہوی صدی ہجری میں قریب نہیں ہو رہا پندرہ سو سال سے بھی پہلے بلکہ عالمِ ارواح میں وہ خواجہ کے قریب تھا یہ مشکات کی حدیث بولی الارواح جنود مجند وہاں پہچان تھی اس لئے یہاں آنے کے بعد قریب ہوتا چلا جاتا قریب ہوتا چلا جاتا بہت قریب ہو جاتا اور جس کو پہچان نہیں تھی تو وہ اگر آج میر میں بھی پیدا ہو تو دور ہوتے 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 کامران چشتی بن جاتا ہے راپسی بن جاتا ہے شیعہ بن جاتا ہے خواجہ کا گستاخ بن جاتا ہے نبی کا گستاخ صحابہ کا گستاخ بن جاتا ہے اس لئے جو لوگ خواجہ کو خواجہ کی اغیدت میں یہاں جمع ہیں اور خواجہ کو جانتے مانتے پہچانتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عالمِ ارواح میں خواجہ کی قریب تھے قرآن شریف وہ بول رہا ہے انسان پر ایک ایسا ٹائم تھا کہ وہ عالمِ ارواح میں بھی نہیں تھا عالمِ ارواح میں آئے عالمِ ارواح میں آنے کے بعد رب نے جب چاہا اسے ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں ہونے کے بعد رب نے جب چاہا اس کو عالمِ اجسام میں دنیا میں آنے کے بعد رب نے جب چاہا قبر میں قبر میں جانے کے بعد رب جب چاہے گا حشر میں حشر میں آنے کے بعد رب جب چاہے گا جنت میں یا جہنم یہی طریقہ ہے نا میں دنیا پورا سشتم بتا دیا میں دنیا و آخرت کے پورا ایک شوٹ تعارف دے دیا میں ارواح اجزام برزخ حش جنت و جہنم اب قرآن بولنا ہے ایک ایسا ٹائم تھا انسان پر کہ شئیہ مذکور نہ تھا اس کا مطلب موجود نہ تھا اس کا مطلب کیا ہوا موجود نہ تھا غور سے سنیے گا مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر ہو جس کی یاد منائی جائے جس کی باتیں کی جائے جس کا تذکرہ کیا جائے اس کو کہتے ہیں مذکور مذکور ذکور سے مذکور جس کا ذکر ہو انسان پر ایک ایسا ٹائم تھا کہ وہ قابل ذکر نہ تھا یعنی موجود نہ تھا پھر وہ موجود ہوا یہی سے یہ پتہ چلا جو مذکور ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کا ذکر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اب آئیے ہندوستان میں صرف رجب کی بات نہیں کر رہا پورا سال بھر چھٹی شریف سب سے زیادہ چھٹی شریف سب سے زیادہ بلکہ سب سے زیادہ کس ولی کے نام پر لوگ فاتھیہ دلاتے ہیں پتہ ہے آپ پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ لوگ دو ولی کے نام سے فاتھیہ دلاتے ہیں پیران پیر غوث آزم اور خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پتہ یہ چلا سب سے زیادہ ذکر خاجہ کا ہو رہا غوث کا ہو رہا جب ہندوستان میں خاجہ کا ذکر سب سے زیادہ ہو رہا ہے تو جس کا ذکر ہوگا وہ موجود ہوگا تو جو مذکور ہوا وہ موجود ہوا تو خاجہ اتنے جگہ ذکر کیے جاتے اتنے جگہ ذکر کیے جاتے کہ یہاں ایک سو اسی دیکھ کھنڈوا میں بمبئی میں دلی میں گجرات میں پٹنا میں گلی میں چھٹی شریف چھٹی شریف بلکہ روکو بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو دو دو روپیہ دیتے آٹھا تھا چارہ چارہ نہ دیتے چھٹی شریف چھٹی شریف اس کا مطلب یہ ہوا سب سے زیادہ ذکر خاجہ کا تو سب سے زیادہ موجود بھی خاجہ ہے اور اتنے موجود اتنے موجود کہ وہ اکیلا اجمیر میں نہیں بلکہ لاکھوں گھروں میں بھئی ایک بک میرے خاجہ کو رب نے پاور دیا ہے کہ وہ پہن سکتے ہیں اور اپنے مریدوں کی حاجت کو دون کر سکتے ہیں کیونکہ مذکور کسیر ہے تو موجود بھی کسیر ہے ان کی طاقت ان کی قوت اس لئے میرے بھائی اپنے اپنے گھر میں بچوں کو بچپن ہی سے یاد دلائیے گا خاجہ 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 کون ہے کون ہے کون ہے اور ہاں بتا رہا ہوں کہ اصلاح اصلاح ماں کے پیٹھی سے شروع کر دیجئے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آج جو مسکان نامی بچی کرناتکہ میں وہ دینداری اچانک سڈلی نہیں آئی اس کی ماں کو لاکھوں سلام اس کے باپ کو کروڑوں سلام دینی کلائیمیٹس اور دینی گھرانہ پر لاکھوں سلام ماں باپ کی تربیت کا اگر بچہ ماں کے پیٹھ میں ہو اور ماں یہ چاہتی ہے میرا بیٹا ہیرو بن تو دیکھیں بالی وڈ کے ننگے کمینے مردود لوگوں کو دیکھیں خوب کی بچہ ہیرو پیدا اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ بچی اس کی ڈانسر پیدا اور ہیروین بنے تو ننگی ننگی عورتوں کو دیکھیں خوب گانے سنے جب بچی ماں کے پیٹھ میں وہ ہیروین بن جائے یقیناً بن جائے لیکن وہ یہ چاہتی ہے کہ غلام خواجہ پیدا ہو تو جب بچہ ماں کے پیٹھ میں ہو تب ہی ماں خواجہ کی چھٹی منانا شروع کرے نماز شریف پڑھنا شروع کرے خواجہ کی منقبت پڑھے خواجہ کی تعریفیں کرے خواجہ کی باتیں سنے اور یہ بار بار کسرس سے پڑھے خواجہ ہندو وہ دربار ہے عالی دیرا محروم نہیں کبھی مانگنے والا دیرا اگر یہ کسرس سے پڑھے گی اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ غلام خواجہ ہوگا جو بچی پیدا ہوگی وہ کنیز فاطمہ تو زارہ پیدا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیوٹی مار بہنوں کی ہے جتنی مار بہنیں آئیے یہ ان کی دیوٹی ہوئی انشاءاللہ لزی اس طرح اسلاح نظام سٹرونگ ہوگا اسلاح ہوگی پروردگار عالم ہم سب کو پروردگار عالم ہم سب کو قرآن شریف حدیث شریف فقہ شریف پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن شریف یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی نے تفسیر نہیں کی جانتے ہیں نبی نے کیوں نہیں تفسیر کی اگر نبی تفسیر کر دیتے تو وہ خدمتن بن جاتے ہیں نبی تفسیر کر دیتے تو وہ حدیث بن جاتے ہیں اور نبی نے تفسیر کو زمانے کے اولیاء کے حوالے کر دیا کہ جس جس زمانے میں جس جس بات کی ضرورت پڑے گی قرآن کی آیت سے اس زمانے کے ولی نکال لیا کریں گے اس زمانے کے غوث نکال لیا کریں گے اس لئے رب قدیر نے چھٹوی سد ہجری میں غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عن کے بعد خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عن کو قرآن کا مفسر بنا کر پیدا کیا خاجہ غریب نواز قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر کا نام جو لو قرآن شریف نہیں پڑھنا جار رہے تھے آپ سوچ اس نے خاجہ کو پڑھ کے اسلام کیسے قبول کر لی جو قرآن نہیں پڑھنا جار جانتے تھے اس نے خاجہ کو پڑھ کے اسلام کیسے قبول کیا پتہ یہ چلا خاجہ کی آنکھوں میں ظاہراً خاجہ کی آنکھ نہیں تھی بلکہ خاجہ کے ہاتھ میں قرآن کی تفسیر رہا کرتی تھی خاجہ چلتے تھے تو قرآن کی تفسیر چلا کرتی تھی خاجہ دیکھتے تو قرآن کی تفسیر دیکھتی تھی خاجہ کا ہر کام قرآن کی تفسیر کے حساب سے ہوا کرتا تھا اس لیے جو لوگ علی بات آسا نہیں پڑھے تھے وہ کلم ہے تو یہ پڑھ کے مسلمان کیسے ہوئے خواجہ کو دیکھ کے پتہ یہ چلا خواجہ خود قرآن کی تفسیر کا نام ہے قرآن کی تفسیر کا نام ہے پروردگار عالم خواجہ کے فیضان سے خصوصاً ان لوگوں کو جس نے ایک سو اسی دیکھ میں حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی خوب برکت عطا فرمائے مسلکِ آلہ حضرت پر استقامت رکھے سنی بنا کر کے رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ کڑے ہوکے صلاة و سلام